دو مہینے تین مہینے سے کیا رہا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جب انہوں نے نوے دن کی پابندی نہیں لگائی تھی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسیمبلیوں کے تحلیل ہونے کے بعد یہ اسی سے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ دھاندلی کرنے والے ہیں دھاندہ کرنے والے ہیں نوے دن سے ایک دن زیادہ نگران نہیں جا سکتے یہاں نگران بیٹھے رہے وہ سال سے زیادہ تو یہ ایک بہت ان سے ان پہ کوئی مہینی ہے میں تو اعتماد ہی نہیں کرتا انہوں نے اب جو کیا کہا ایک پارٹی کے سربراہ کو بھی اندر کر دو تین اس پہ بڑی بڑی سزائیں بھی ایسی بنا دو کہ الیکشن کے دوران کہ اس کو آہ کہا جائے کہ کہ یہ آپ اپنی گین آپ اپنی اننگز کھیلیں اور اپنا پورا بیان دیں وہ پورا بیانی اپنا پریزنٹ کر دیتے ہیں اب تھری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ جو سیکشن تھری فورٹی ٹنگ کی آتی ہے اس سے شروع ہونا ہے آہ ڈیفینس کا صفائی کا آہ کی باری آنی ہے وہاں جب امپائر کہتے ہیں کہ جی آپ کی بیٹنگ گائٹنگ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پہلی ٹیم نے پینتیس سکور کیا ہے ٹی ٹوئنٹی ہے اب یہ جیت گیا آپ ہار گئے نہ گواہ نہ ملزم کا بیان لیا ہے نہ ملزم کے گواہ نہ اس کی دستاویدات کچھ بھی نہیں اور فیضہ کر دیا ہے یہ کیسے جاجیں ان ججز کو بھی مسکونڈکٹ بھی صدا ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی گر گیا آہ دوسری بات یہ ہے کہ آہ اس میں بڑی سمپل بات ہے آرٹیکل ففٹی ون چھے یہ کہتا ہے کہ اس اس پارٹی کو اس پارٹی کو جس پارٹی کے آہ کی ممبر آگئے ہیں اسیملی میں ان کو اتنی سیٹیں ملتی ہیں اس تناسب میں سیٹیں ملنی ہیں جس تناسب میں ان کی نمائندگی ہے اب یہ آئین کہیں نہیں کہتا کہ وہ ان پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہو رہا سکتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ایوان میں بھی نمائندگی رکھتے ہیں تو پہلے سے نمائندگی رکھتی ہیں یہ شامل یہ الیکٹ ہو گئے ہیں اب یہ شامل ہونا چاہتے ہیں ایک گروپ بتاتے ہیں الیکشن کمیشن نے کس دن وہ کاؤنٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے وہ ممبر اس دن کاؤنٹ کرنا ہے جس ان تین دن ہو جائے گا تین دن یہ انڈیپینڈنس کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانے کے مجاز ہے اب وہ پولیٹیکل پارٹی کہیں یہ تو نہیں لکھا پولیٹیکل پارٹی ریجسٹر ہوگی یہ تو نہیں لکھا یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہاؤس وہی سے ہوگی اگر ایک ریجسٹرڈ لافول پولیٹیکل پارٹی ہے وہ چاہتی ہے انڈیپینڈنٹ میمبرز چاہتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو جائے کیا یہ تو نہیں لکھا پولیٹیکل پارٹی ریجسٹر ہوگی یہ تو نہیں لکھا یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہاؤس وہی سے ہوگی اگر ایک ریجسٹرڈ لافول پولیٹیکل پارٹی ہے وہ چاہتی ہے وہ اس کے انڈیپینڈنٹ میمبرز چاہتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں اور وہ ایک کوئی پارٹی ہو let's say کرسچن اتحاد پارٹی ہو اب اس میں جو کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں میمبرز ہو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ریجسٹرڈ پارٹی ہے وہ پارٹی ایسی ہے جس کا وجود کہا ہو کہا نہیں ہو سندھ میں ہو بلوچستان میں ہو پر ایک جماعت میں یہ انڈیپینڈنٹس جانا چاہتے ہیں اور وہ لافول لیگل پارٹی ہے یہ کئی بھی نہیں لکھا کہ وہ پارٹی جس میں یہ شمولیت اختیار کرنا چاہیے وہ پارلیمنٹ میں ہو نہ لفظ لکھا ہے پارلیمنٹری پارٹی نہ لکھا ہے کہ کوئی ایسی پارٹی جو کہ پارلیمنٹ سے باہر ہوگی اس میں شامل نہیں ہو سکتے یہ ایک اور بنیادی حق بنیادی حق جو ووٹر کا ہے وہ چھین رہے ہیں الیکشن کمیشن انہوں نے تین سارے تین کروڑ ووٹر کو تین فرنچائز کیا ووٹ کے حق سے محروم کیا ایک دس قصے اور سپریم کورٹ نے بھی کر دیا جب کسی ایک جماعت سے پارٹی اس کا نشان لے لیا جب آپ نے نشان لے لیا تو پارٹی کو آپ نے منتشر کر دیا آپ کا اختیار کوئی نہیں ہے کسی پارٹی کو منتشر یا تحلیل کرنے کا وہ اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کے ایک سیشل بینچ کو ہے یہ نہیں کہ چیف صاحب بیٹھے ہوں اور کہیں کہ چیف دستی صاحب نے بھی نہیں سوچا کہ ایک بندے کا یہ پارٹی کا نشان جو ہوتا ہے یہ پارٹی کا نشان نہیں ہوتا یہ ووٹر کا نشان ہوتا ہے اس انپر ووٹر کا جو ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا جب تک اس کو کوئی سہولت تحسی نہ ملے کہ اس کو نشان مل جائے تیر پہ ڈالنا ہے اس نے پتنگ پہ ڈالنا ہے اس نے شیر پہ ڈالنا ہے کسی بھی نشان پہ ڈالنا ہے بلے بھی کی نشان پہ ڈالنا ہے وہ انپر ووٹر جو ہے اور پاکستان میں ستر فیصد آبادی انپر ہے تو یہ انہوں نے یہ کھلوار کا رہی ہے بہت ڈسپوائنمنٹ ہے میں پہلے کہا چکا ہوں کہ ان کے خلاف کیس بننا چاہیے آپ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس میں ایک اور بنیادی حق سے میروم کیا ہے ہر اس ووٹر کو جس نے ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو بوٹ دیا